بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں کہ یہ مہر و راب دیکھ رہے ہیں جیسا کہ آج بودھ ہے اور ہر بودھ والے دن آئی سی سی اپنی رینکنگز اپ ڈیٹ کرتا ہے اوڈی رینکنگ میں پاکستانی بلے باز کہاں کہاں مجود ہے فگر زمان کو کتنے پوائنٹس ملے ہیں بھائی جبکہ اس کے ساتھ ساتھ بابر آزب کتنے نمبر پر ہیں جبکہ باقی بلے بازوں کو کتنے کتنے پوائنٹس ملے ہیں شاہین شاہ فریدی کو تنزلی کا سامنا کرنا پڑا ہے امام علاق کو نیچے جانا پڑا ہے جبکہ اس کے ساتھ ساتھ ہاری سو فاکستان کے دیگر بولٹس نصیم شاہ کے علاوہ سبھی کی تنزلی ہوئی ہے تو میں سبھی کی رینکنگز تو آپ کے سامنے رکھوں گا لیکن ہر ہر پلئر کا میں الگ سے رینکنگز آپ کا بتاؤں گا الگ سے بتاؤں گا پہلے ان کی ریٹنگز پوائنٹس کتنے تھے اور آپ کتنے ہیں پہلے کون سے نمبر پر تھے اور آپ کون سے نمبر پر پہنچے ہیں کتنے کتنے پوائنٹس کا اضافہ ہوا ہے اور کتنے پوائنٹس کی کٹوتی ہوئی ہے یہ سبھی بڑیک فیکٹر میں ہم جائیں گے جیسا کہ ہم ہر بودھ والے دن ہی بڑیک فیکٹر میں جانے کی کوشش کرتے ہیں تو ویڈیو کا بقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں آج پاکستان اور نیوزلینڈ کا تھرڈ اوڈیو مقابلے میں اگر پاکستان ٹیم کامیابی حاصل کر لیتی ہے تو پاکستان ٹیم اوڈیو رینکنگ میں جو کہ تیسرے نمبر پر آجے گی ایک سو دس پوائنٹ کے ساتھ پاکستان چوتھے نمبر پر ہے اگر آج کامیابی حاصل کرتی ہے تو پاکستان تیسرے نمبر پر اسٹریلیا سے پوزیشن چھین لے گا اور آئی سی سی کی اوڈی رینکنگ میں تیسرے نمبر پر یار کمال ہو جائے گا تو ہم اب سٹیپ بائی سٹیپ جاتے ہیں پہلے تو ٹاپ ٹین والی میں آپ کو بتاتا ہوں بیسٹ مینوں پر پہنسے ہیں بولنگ پر پہنسے ہیں پھر پاکستان کی الگ پاکستان کے ٹاپ ہنڈر میں کون کون سے پلیئر شامل ہے یہ سبھی چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں پہلے ٹاپ ٹین پر آئی سی سی کی اوڈی رینکنگ میں نظر ڈالیں تو پہلے نمبر پر مغلی آزم کینگ آزم بابر آزم موجود ہیں آٹھ سو ستاسی جاک کے دوسرے پر فخر زمان موجود ہے ساتھ سو چوراسی رسیو انڈرڈیسن تیسرے پر چوتر پر شبن گل پھر آ جائیں گے امام اللہ اک چھٹے پر ڈیوڈ مانے ویراد کولی کوئنٹر ڈیوک رویٹ شرما سٹیو سمیت شامیل ہیں یہ تو ٹاپ ٹین کی رینکنگ تھے فخر زمان دوسرے نمبر پر آ چکے ہیں اتنی آؤٹسینڈنگ قسم کی دو سینچری ہیں انہوں نے اس سیریز میں لگائی ہے جس کی ویڈا سے ان کو کافی پوائنٹس ملے ہیں کتنے پوائنٹس ملے ہیں وہ بھی آکو بتاتا ہوں تو یہ ہے پاکستان کی بیٹنگ رینکنگ پہلے نمبر پر جو کہ ہائیس بابر آزم موجود ہے کوئی رینکنگ پوائنٹس نہیں ملا کوئی کام نہیں پوائنٹس ہوا رینکنگ بھی کام نہیں ہوئی جبکہ رینکنگ بھی کام نہیں ہوئی رینکنگ جسے کہتے ہیں وہ پوائنٹس ہوتا ہے رینکنگ جو اوپر نیچے جاتے ہیں نمبروں پر وہ رینکنگ ہوتی ہے دوسرے نمبر پر فخر زمان موجود ہیں پہلے دسویں نمبر پر تھے اب تیسرے پر آئے ہیں سات درجے بھی ترقی ملی ہے جبکہ 85 پوائنٹس دو سینچریہ کی بدولت 85 پوائنٹس ملی ہیں یہ چیزی یاد لازمی طور پر یاد رکھے گا کسی دن پھر اس کے بارے میں ڈیٹیل سے اکسپلین کریں گے امام علاق تیسرے پر آئے ہیں پہلے پاس تیسرے پر تھے اور اب پانچوے پر آ چکے ہیں دو درجے نیچے ہیں 24 پوائنٹس بھی ان کی کٹو ہوتی ان کو سامنا کرنا پر آئے ہیں سوری امام علاق پہلے دوسرے پر تھے اس کے ساتھ ساتھ ہاری سویل جو ہیں وہ 48 نمبر پر تھے اب 50 نمبر پر دو درجے یہ بھی نیچے آئے ہیں محمد زوان سات پوائنٹس ان کو ملی ہیں سات درجے اوپڑا ہیں بائیس ریٹنگ پوائنٹس بھی ملی ہیں جبکہ 58 نمبر پر آئے ہیں پہلے والی جو ہے وہ ہے نیو رینک جبکہ درمیانہ والا پریویس رینک ہے جبکہ ساتھ ساتھ اب ٹاپ ٹین بولرز پر ڈالتے ہیں نظر اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا پاکستانی بولرز کہاں کا مجود ہیں ٹاپ ٹین بولرز میں پہلے نمبر پر جو شادلی ووڈ ساتھ سو پانچ پوائنٹس پر محمد سراج میچر سٹاک راشد خان جبکہ شاہین شاہ افریدی دو درجے نیچے آتے ہوئے دسویں نمبر پر مجود ہے پاکستان کے ہائی رینک ٹاپ بولر شاہین شاہ افریدی ہیں جیسا کہ آپ سکرین پر دے سکتی ہیں دسویں نمبر پر ہیں پہلے آٹھویں پر دو درجے میں نیچے گئے ہیں نو پوائنٹس بھی کام ہوئے کیونکہ اتنی خاص پرفارمنس انہوں نے دکھائی نیوزلینڈ والی سیریز میں دونوں اوڈی میچز میں محمد نواز دوسرے پاکستان کے ہائی رینک فاسٹ بولر ہیں جو کہ انتیسویں نمبر پر ہیں پہلے اٹھائیسویں پر ایک درجہ یہ بھی نیچے گئے ہیں نو پوائنٹس بھی ان کے کام ہوئے ہیں تیسرے پر شداب خان آتے ہیں انتالیسویں نمبر پر ایک درجہ یہ بھی نیچے گئے ہیں جبکہ اس کے ساتھ ساتھ پوائنٹس بھی کام ہوئے ہاری سروپ آ جاتے ہیں جو کہ ایک آونوے نمبر پر ترقی ہوئی ہے پندرہ درجہ اوپر آئے ہیں چوتیس پوائنٹس بھی اصل کی ہیں شاندر قسم کی چار وقتیں پچھلے میچ میں لیتی جس کی وجہ سے ان کی پروفارمنس کافی اچھی ہوئی ہے اور ریٹنگ پوائنٹس ملے ہیں جبکہ نسیم شاہ کی بھی ترقی ہوئی ہے نسیم شاہ 71 نمبر پر ان کی اینٹری ہوئی ہے it means پہلے یہ 100 سے باہر تھے اب 100 کے اندر اینٹری ہو کر ان کو 71 نمبر پر ڈائریکٹ پہنچے ہیں یہ ہے ICC کی رینکنگز جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں بہت دکھے رکھے گا دعاوں میں اپنے وست کا یہ مہر کو بھی یاد رکھے گا اللہ حافظ